بڑا ہو جائے گا آبادی پر روک تو ترقی پر روک آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کیا نہیں ہم تو ان سب چیزوں سے کوئی اتفاق نہیں رکھتے اور یہ جو ایک نیریٹیو دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جن سنکیہ بڑھ رہی اور مسلمان جو ہے اس دیش کے میں جن سنکیہ بڑھا رہے ہیں مگر ایک بات سمجھئے جب امیشاہ کے گھر میں تو امیشاہ کے پریبار میں سات اٹھ لوگ ہیں اور موڈی جی کے گھر میں سات اٹھ لوگ ہیں اور جو موند حضور جی ہے ان کے پریبار میں سات اٹھ لوگ ہیں مگر بدنام کی نے کیا جاتا ہے اچھا رنگریز بھائی آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی لیکن اس کے ڈیٹیل میں جانا ہوگا آج سے پچاس ساٹھ یا اسی یا سو سال پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے بچوں کی بڑتیو در کتنی تھی کتنے بچے مارے جاتے تھے یہ بھی ایک پوائنٹ تھا اس وقت بہت ساری دکت تھی اس وقت کتنی زیادہ کتنے لوگوں کے جب بچے ہوتے تھے کتنے مارے جاتے تھے یہ ساری پوائنٹ ہے لیکن اس وقت سے ابھی کو آپ کیا compare کر سکتے ہیں اس وقت میں بھی شاید بہت زیادہ ساکشرتہ نہیں ہوگی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہوگی بہت زیادہ جاگرکتا والی بات نہیں ہوگی لیکن ابھی کیا ایسا بدلہ آگیا ابھی کیوں ہوں رہا ہے دیکھیں میں ایمانسو بھائی ایک بات جو بتانے چاہوں گا جو جو مسلم ہے ان کا جو تیار افریٹ ہے وہ پہلے 2.7 تھا اب 2.2 ہے سب سے زیادہ گرم گولیاں رنگریز بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی کیوں زیادہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں ہمارے مسلم بھائی اس میں آگے ہیں آپ مانتے ہیں نہیں 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 آپ تو مسلمان وہ دو بچے پہ آپ دیکھیں اب جیسے جیسے جو ہے لوگوں میں اب انہیں ساری ہے اور تو سبھی پریوار میں میں آپ کو اپنے پریوار میں اور کے پریوار میں اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے بھی پریوار میں پہلے بہت بچے ہوئے کرتے تھے اچھا میرے کو یہ بتائیے کہ آپ مطلب مسلمہ کم بچے پیدا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل 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 میں ایک بات بتاتا ہوں آپ نے بہت پرانے پرانے اگزامپل دیے جو آج سے اسی اسی نبی نبی یا سو سو سال پہلے والے اگزامپل دیے میں ابھی کے سنیے نا رنگریز بھائی میں ابھی کے ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں بہت ونمرتہ سے آپ جو سپارٹی کے پروکتہ ہوں سپارٹی کے میں کچھیں بہت بہت بات کر رہا ہوں ایمانسو بھائی دیکھئے جن کی پریوار دیکھئے کون ہوتے ہیں لوگ جن کے پریوار ہوتے ہیں بھائی انہیں تو پریوار جن کی حیثیت ہے وہ پریوار بڑا کر سکتے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے وہ پریوار بڑا کر سکتے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے مطلب آپ نے سوچا نہیں تھا آپ نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کو لگا نہیں تھا اپنی سوالیت کے حساب سے سب کرتے ہیں آپ نے سو سال پہلے کا ایکزامپل دیا میں نے ابھی کا ایکزامپل دیکھا میں نے تیار اپ لیک بتا دیا آپ کو آپ وہ بھی سمرنہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں دیکھیں شیسانگ بادپی جی بھی جڑ چکے ہیں سپریم کورٹ کے سر میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن سنجا رانہ جی بتائیے سوال پوچھا ایک میں نے اس کا جواب یہاں پر نہیں دے پائے یہ ویروت کیوں ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جب فٹلیٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں پوپولیشن کی بات کر کے دو تین طرحیوں کو جاننا بہت ضروری ہے اب رنگریز بھائی کی بات کو وہ دھیان پوروک سن رہا تو انہیں نے بولا کہ دو دسملو ساتھ سے دو دسملو تین چھے ہو گئے میں بلکل ماننے کو تیار ہوں لیکن یہ جب دیش کے اجاد ہوا تھا اس میں آپ کی فٹلیٹی ریٹ چار دسملو دو چھے تھی تو اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہندو کی فٹلیٹی ریٹ ہے ایک دسملو نائن ون پرچن اور آپ اگر اجادی سے لے کر کے آپ آج تک کا دیکھ لیجئے جو تو گروہ ہوا ہے مسلمانوں کا وہ تقریباً تیس پرتیشت سے اوپر رہا ہے میں بتاتا ہوں 32% سے 51% سے 61% کے بیچ ہوا ہے 34% سے 71% کے بیچ ہوا ہے 32% سے 71% سے 81% کے بیچ ہوا ہے تو دیکھیں پوپولیشن بڑی ہے جہاں تل بات ہو رہی تھی کہ نیتا کیا بولتے ہیں ہماری ریسورسز لیمیٹیٹ ہے ہمیں جو سویدھائی دینے وہ سب چیل لیمیٹیٹ ہے تو اگر پوپولیشن بڑے گا تو ساری جو بھی جنتہ اس دیش پہ رہتی ہے ہندو مسلم سی کے سائی اس کو کیسے ہم اپنی سویدھائی پر ہوتا سکتے ہیں تو کہیں نہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہمارا جمین کی تلنا کیجا جو ہمارا جو لینڈ ہے وہ صرف 4% ہے ورلڈ کار چائنہ ہم سے 3 سے 4 گناہ بڑا ہے اور ہم سے پوپولیشن میں کم ہے اور یہ مختلف گناہ ہمیشہ جی کے بچے پانچے ہیں ہمیشہ جی کی عمر چھوڑ دیئے آج کی چرچہ ہو رہی ہے آج سے 50 سال پہلے ہر گھر میں 9 سے 10 بچے ہوتے ہیں چاہا ہندو چاہا مسلمان ہو اگر آپ کو یہی بات نہیں کرنی ہے کہ مسلمانوں میں پوپولیشن در کیوں ہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ارے بھائی 2011 کے سنسیکس گزاب سے جو گروت ریٹ تھی مسلمانوں کی وہ چوبیس پرتیشتی اور ہندووں کی سولہ پرتیشتی تو دیکھی آٹھ پرتیشت کو یہیں انتر ہے پوپولیشن ہندووں کی گر کر کے 84 سے 79 پرسن ہو جاتی ہے جو پہلے دن 94 تھی چھیک ہے تو آپ کو دیکھنا پڑی کہ کس کے آپ کی آواز تھوڑی سی میں دوبارہ سے آتا ہوں آپ سے پاس لیکن ازاری صاحب میں اس مدے پہ نہیں جاؤں گا جو مدہ رنگریز بھائی نے اٹھایا تھا کہ کس کے کتنے بچے کس کے کتنی یہ ساری چیز ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی ایک سمسیہ تو ہے نا کہ اگر آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سنسادن ہمارے پاس سیمت ہے تو ایسے میں دکھت آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے لیکن یہ کونسا ترک ہے کہ جنسنکھیا پر نینترن ہوا تو تیس سال میں ہمارا دیش ترقی پر روک لگ جائے گی اور یہ تو اپلبدی ہے یہ تو ایک ایسٹ ہے یہ آپ بھی مانگتے ہیں کیا ابھی سنجے رانہ جی نے ایک بات کو مان لیا کہ پہلے مسلمانوں کو بھی 8-9 بچے ہوتے تھے اور ہندووں کے بھی یہ مطلب بڑی بات ہے سنجے رانہ جی پہلی بار آپ نے ایسی بات کی ہے جس سے آپ سے کبھی امید نہیں دی لیکن جو ابھی گریراج سنگھ جی کا بیان جو دکھا رہے ہیں گریراج سنگھ ایک جیسے ایک بیچارہ بندہ ہو جو جس کے پاس کچھ نہ ہو جو بندہ دس سال سے مندری ہے اب بھی مندری ہے وہ آدمی اتنا لاچار ہو کر کے بات چیت کر رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس سے کہہ رہا ہے وہ ایسا کرنا چاہیے وہ دیش کی قیونیٹ کا حصہ ہے اور وہ اس طریقے سے بات بات کہے کے صرف ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ گھما پنا کر مسلمان ہی کی ہوتا ہے اب دیکھئے مسلمانوں پر یہ یہ کنفیشن میں چاہتا ہوں یہ کنفیشن تھوڑا سا کیا روزہ عجری صاحب عجری صاحب میں نے جب آپ سے سوال پوچھا عجری صاحب تو میں نے کہیں پر ہندو